بسم اللہ الرحمن الرحیم افصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو اس وقت بورڈر فینسنگ کے نام پر پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان سب سے زیادہ کشیدگی بڑھانے میں جو اہم ترین اور بڑا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد کر رہے ہیں اور وہ دہشتگرد اتنے منظم طریقے سے تمام بورڈرز کے حالات خراب کر کے افغان طالبان کو گھٹنوں پر لانا چاہتے ہیں جس طرح سے کازکستان کے بورڈر پر حالات خراب ہوئے جس طرح سے ایران کے بورڈر پر حالات خراب ہوئے اور اب جس طرح سے پاکستان کے بورڈر کے ساتھ کافی زیادہ تلخی چل رہی ہے دوستو یہ وہ موقع ہے کہ جب افغان طالبان نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی دہشتگرد تنظیم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے حوالے سے اہم ترین اعلان بھی کیا تھا دوستو پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ افغان طالبان کے آ جانے سے معاملات بہتر ہوں گے اور پاکستان کی مغربی سرحد محفوظ ہو جائے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ 18 دسمبر سے آن ورڈ پاکستان کے مغربی بورڈر پر بتدریج کشیدگی موجود ہے میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بتایا کہ سحیل شاہین کی جانب سے ایک بیان آیا جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک طریقے سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو حل کرنے کے لیے ہم پورا عظم ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو حل کر لیں گے یہ معاملات جو خراب ہو رہے ہیں اس کو کچھ ایسے شرپسند اناثر خراب کر رہے ہیں ہم ان معاملات کو سیٹل کر لیں گے اور دوزہ اس کے ساتھ ہی سحیل شاہین کے بیان میں یہ بھی صاف چھلک رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی سے نہیں بلکہ مقامی طالبان کمارڈروں کی جانب سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور خبر سامنے آئی اور وہ خبر طالبان کے وزیر خارجہ امیر متقی کے دورہ ایران کے حوالے سے ہے طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہمسائے ملک ایران کا ان کا یہ پہلا دورہ ہے اور دوزہ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ امیر متقی کے ساتھ افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت بھی موجود ہے اور ایران کے ساتھ افغانستان کی نو سو کلومیٹر طویل سرحد بھی ہے اور اس سرحد پر بھی کشیدگی کے واقعات حالیہ دنوں میں افغان طالبان اور ایرانی فورسز کے درمیان پیدا ہو چکے ہیں یعنی آپ یہ سمجھئے کہ دشمن کی جانب سے ایک بڑے ہی منظم طریقے سے بارڈر ایریاز کے اندر جہاں پہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مقامی سمگلوں کے ساتھ مل کر ہمسائے ممالک کے ساتھ حالات خراب کر رہے ہیں مقصد یہ کہ یہ تمام ممالک جو افغان طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کروانے کے حوالے سے اور افغانستان میں قیام امن کے لئے کوشنے کر رہے ہیں ان کو افغان طالبان کی قیادت سے اتنا متنفر کر دیا جائے کہ یہ تمام ممالک افغان طالبان کے خلاف فیصلے لینے پر مجبور ہو جائیں اب جو اچھی سٹریٹیجی افغان طالبان نے شروع کی ہے وہ ہمسائے ممالک کے ساتھ روابط کی ہے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ رابطے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ معاملات کو افہامت افہیم سے حل کر لیں گے معاملات کو سیٹل کر لیں گے اسی طرح سے ایران کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے لیکن دوستو اس دوران ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سامنے آئی وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے دشمن اور ٹی ٹی پی کے اہم ترین کمانڈر جس کا نام یاسر پراکے ہے اسے افغان طالبان کی قیادت نے خصوصی انویٹیشن کے ذریعے کابل بلایا اور کابل کے صدارتی محل تک وہ پہنچا اب صدارتی محل میں اس کی گفتگو ممکنہ طور پر کیا ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے یاسر پراکے نے اپنے جنگوں سے ایک اہم ترین ملاقات بھی کی اور اس کے بعد اس نے کابل کے صدارتی محل میں افغان طالبان کی عالی قیادت سے ملاقات کی دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ بظاہر افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے لا تعلقی کا اظہار ضرور کیا ہے لیکن اس کے باوجود افغان طالبان کے بیشتر کمانڈر نہ صرف ان کے ساتھ انٹچ ہے بلکہ بارڈرز کے ایریا کے اندر کشیدگی بڑھانے میں ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں لیکن دوستو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ افغان طالبان نے اپنا دست شفقت ان کے سر سے نہیں ہٹایا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کے خلاف درشت گردانہ کاروائیاں کرنے اور بارڈر ایریا کے اندر کشیدگی بڑھا کر پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف آپریشن شروع کیا جا چکا ہوتا اور انہیں یا تو ملک بطر کر دیتے یا پھر ان کو کیفرے کردہ تک پہنچانے کے لیے کاروائیاں کی جاتی لیکن جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکہ یہ تمام درشت گرد وہاں پر دندناتے پھر رہے ہیں منظم ہو کر اپنی ملاقاتیں کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے یہ تمام درشت گرد جس میں مولوی فقیر محمد کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے افغانستان کی جیل میں رہا پھر وہاں سے آزاد ہونے کے بعد وہیں پر افغانستان میں موجود ہے اور وہیں سے اپنا درشت گردی کا تمام کھیل بھی جاری رکھے ہوا ہے اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے ٹی ٹی پی کے کمانڈر مولوی فقیر محمد پر ایک ڈرون اٹیک کی خبریں بھی آئی تھی تو بتانے کے مقصد یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت اس وقت افغانستان کے اندر متحرک ہو چکی ہے اور دوبارہ سے منظم ہونے کی کوشش کر رہی ہے اب ایسے میں افغان تالیبان کی مین لیڈرشپ کی جانب سے کابل کے صدارتی محل میں ٹی ٹی پی کے انتہائی مطلوب دشت گرد جو پاکستان کو بہت زیادہ مطلوب ہے اس کو بلانا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افغان تالیبان ہمسایہ ممالک کے ساتھ معاملات کو بہتر کر کے تو انہیں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہمسایہ ممالک پر اٹیک کرنے بند کرنے ہوں گے کیونکہ اس کشیدگی کی وجہ سے افغان تالیبان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب سے خراب ترین ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ممالک جو عالمی سطح پر افغانستان کی عوام کے لیے بات چیت کر رہے تھے اب ان کا وہ جوش اور ولولہ کم ہوتا جا رہا ہے اب پاکستان کی مثال لے لیجئے کہ پاکستان نے چالیس سال کے بعد افغانستان کے معاملے پر ستاون اسلامی ممالک کی کنفس بلائی وہاں پہ افغانستان کی عوام اور افغانستان کی حکومت کے حوالے سے ڈسکیشن کی مشترکہ بیانیاں جاری کیا گیا جس کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے بڑے خیر سگالی کے پیغامات آئے اور ان کی جانب سے افغانستان کی امداد کرنے کے اعلانات بھی کیے گئے اور کچھ نے امداد کی بھی لیکن دوستو آپ یوں لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو آخری وارننگ دی جا رہی ہے کہ یا تو انہیں وہ ملک بدر کر دیں گی یا ان کے خلاف کوئی آپریشن کیا جائے گا یا پھر انہیں بندے کے بچوں کی طرح افغانستان میں رہنا ہوگا اسی لئے ٹی ٹی پی کے سینئر کمانڈر یا صرف پراکے کو افغانستان کے صدارتی محل میں بلائے گا اور اس سے تمام معاملات تیہ کیے گئے ہیں اب اس کے بعد کیا لائے ملک تیار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ افغانستان کی گورنمنٹ کی جانب سے افیشل سٹیٹمنٹ ابھی تک کوئی نہیں دی گئے ہاں البتہ معاملات کو سیٹل کرنے کے حوالے سے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور افغانستان کا ہمسائے ممالکہ وزٹ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افغان طالبان اب تی ٹی پی کے ساتھ دو ٹوک اور واضح فیصلہ کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ام چاہتے ہیں یا جنگ تو تو یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی سراج الدین حکانی نے پاکستان اور تی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کی تھی لیکن تی ٹی پی نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا اور اس کے بعد پاک فوج کی جانب سے تی ٹی پی کے خلاف دوبارہ سے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جس میں آج ہی میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ پاکستان نے چھے انتہائی مرتبوب دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اس کے ساتھ ہی پاک فوج نے بارڈر فینسنگ لگانے کا خراب موسم کے باوجود سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ جو چھے فیصد بارڈ رہتی ہے وہ بھی جلد ہی مکمل کر لی جائے گی دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس